اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی اگر پاکستان میں ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں آپ کا داخلہ ممکن نہیں ہے تو آپ بیرون ممالک میں ایڈمیشنز کروانے کے لیے ہمارے دیئے گئے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس سال کی سب سے بڑی خوشخبری کے ساتھ پاکستان میں جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن کے بل کو پاس کر لیا گیا ہے یہ بل منگل کے روز پارلیمنٹ کے ایک جوائنٹ سیشن میں پاس کروا لیا گیا ہے اب فائنلی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن تمام ایم ڈی کیٹ اور اس کے معاملات کو پاکستان بھر میں ایک بار پھر سے سنبھالے گی دوسری جانب بات کرتے ہیں نامز نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کی شاکنگ میرٹ لسٹ کی ویوز ہسٹری آف پاکستان میں نامز نے کبھی اتنا ہائیسٹ میرٹ کے ساتھ اپنا کلوزنگ میرٹ نہیں دیا ہے جو کہ اس سال دیا گیا ہے اس سال نامز کی جانب سے 96.7 پرسنٹ پر کلوزنگ میرٹ دیا گیا ہے نامز کی دو میرٹ لسٹیں لگ چکی ہے اور ان دونوں میرٹ لسٹوں میں شاکنگلی میرٹ بہت زیادہ ہائی رہا ہے اگر وہ سٹوڈنٹس ان کے نام آ چکے ہیں نامز کے ایڈمیشن کے اندر وہ اپنا ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں نامز میں اس کے باوجود بھی میرٹ گرتے گرتے نائنٹی فائف پرسنٹ تک جانے کی ہی توقع کی جا رہی ہے اس سے کم نامز کا میرٹ نہیں ہو سکتا اور ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں نامز سے افیلیٹیڈ میڈیکل کالجز کے بارے میں نامز سے افیلیٹیڈ پرائیویٹ کالجز بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے ہیں اور ہائیسٹ فی سٹرکچرز کے باوجود نامز کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جو میرٹس ہیں وہ نائنٹی فائف تک ہی کلوز ہو رہے ہیں دوسری طرف یو ایچ ایس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے افیلیٹیڈ پنجاب بھر کے جو میڈیکل کالجز ہیں ان میں بھی ایک شاکنگلی انکریمنٹ نظر آیا ہے ان کی میرٹ لسٹ کے اندر یو ایچ ایس کی جانب سے اس کی فائنل میرٹ لسٹ بھی لگا دی گئی ہے اور ان میرٹ لسٹوں میں جو چیز کلیرلی دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میرٹ بہت زیادہ ہائی رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے زیادہ ہائی میرٹ اس سال رہا ہے اگر آپ ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں اور آپ کسی اور یونیورسٹی میں اچھے ایگریگیٹ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو نامز نے اپنے ایڈمیشنز اوپن کر دی ہیں آپ نامز میں کئی فیلز کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں نامز میں allied health sciences, nutrition and dietics, biological sciences, public health اور اس کے علاوہ psychology کے جو disciplines ہیں ان تمام میں 30 دسمبر تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ان فیلز میں ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں یہاں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو آن لائن اپلائے کرنا ہوگا اور اس کی جو فیس پہ کرنی پڑے گی آپ کو وہ 3500 روپے ہے آن لائن ایڈمیشن بھیجنے کے بعد آپ کی جو merit list ہے وہ 27 جنوری تک ڈسپلے کر دی جائے گی اور classes کا آغاز 20 پروری سے ہو جائے گا دوسری طرف یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے کئی campuses میں پوسٹ گریجوئٹ پروگرامز ایم ایس ایم فیل ایم بی ای کے پروگرامز کے لیے سپرنگ 2023 کے ایڈمیشنز کا آغاز ہو گیا ہے آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں last year جو اپلائے کرنے کی ہے وہ 6 جنوری ہے ایڈمیشنز 19 دسمبر سے ان کا آغاز ہوا ہے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں آپ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے تمام campuses میں پوسٹ گریجوئٹ ڈگریز کے لیے ایپلیکیشنز ریسیو کی جا رہی ہے ان کے پروسپیکٹرز آپ کو آن لائن ہی ریسیو ہوں گے ان کے پروسپیکٹرز آن لائن ریسیو کرنے کے بعد آپ کو ان کی ایک فیس ہے وہ سپسیفک اماؤنٹ آپ کو بینکز میں پی کرنی ہے 23 جنوری سے یہ کلاسز کا آغاز ہو جائے گا UE کے جو لاہور کے کیمپسز ہیں ان میں ایم فیل ایڈوکیشن لیڈرشپ اور پولیسی سٹڈیز اس کا آغاز ہو چکا ہے اس کے علاوہ ایم فیل ہسٹری آرٹس اور کلچرل ہیرٹیج یہ مارننگ میں اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے اس کے علاوہ بینک روڈ لاہور میں اس کی جو برانچ ہے وہاں پر ایم فیل ایڈوکیشن اور ایم ایس میتھمیٹکس دونوں ایوننگ میں ہے ان کا بھی آغاز ہو چکا ہے ویہاری کیمپس کے اندر ایم فیل ایڈوکیشن بوٹنی میتھمیٹکس اور فیزکس ان تمام فیلز میں ایڈمیشنز ریسیو کیے جا رہے ہیں ڈی جی خان ڈیرہ غازی خان کے اندر ایم فیل ایڈوکیشن کا آغاز ہو چکا ہے ملتان کیمپس میں آپ کو ایم بی اے اور ایم میس سولوجی کی فیلز جو ہے وہ اپلائے کرنے کے لیے ملیں گی اگر آپ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں آفٹر پوسٹ گریجویشن پروگرامز تو آپ آن لائن ان کی ویب سائٹ پر جا کر پروسپیکٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور سارا اپلیکیشن کا جو پروسیجر ہے یہ بھی آن لائن ہوگا ویڈیو انفرمیٹیو لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے خدا حافظ